بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال اطمام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سب آمین آج میں جو ہے ایک ریسپی لے کر آئی ہوں دودھ کی تھنڈی بوتل جو ہے وہ کیسے تیار ہوتی ہے جو دودھ دہی رکھتے ہیں ڈیری والے وہ کیسے بناتے ہیں آج ہم بنائیں گے بہت آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں گھر پر جس کے لیے میں نے دو لیٹر دودھ جو ہے وہ بالنے کے لیے چولے پر رکھا ہوا ہے فل کریم ملک لے جیے گا آپ بھی نا دوسرا والا دودھ نہیں دبے والا دودھ نہیں چلے گا اور جیسے آپ کو فل کریم ملک ہی چاہیے ہوگا اس کے لیے ون ٹی سپن میں نے ہی لیچک پاورڈ لیا ہے اور پچیز گرام میں نے بادام لیا ہے جس کو میں نے چوپر میں چلا لیا ہے اس کو میں نے ہاتھوں سے کٹنگ نہیں کی کیونکہ ہمیں تھوڑا سا موٹا بھی چاہیے تھا پستہ ہم نے بارہ سے پندرہ دب میں نے پستہ لے لیا ہے ون تھرٹ کپ چینی ہے اور ون ٹی سپن کیبڑا وٹر ہے اگر آپ نے کیبڑا ایسنس لینا ہے تو وہ تھوڑا سا اور کم جائے گا وہ ہاف ٹی سپن شامل کیجئے گا تو پھر شروع کرتے ہیں دودھ کو اوبال آ گیا ہے ہم دودھ کو دس منٹ تقریباً پکائیں گے اور کھولے موکہ برتن لیجئے گا کھولے موکہ برتن میں زیادہ جلدی جو ہے ہم دودھ کو دودھ کو سکائیں گے تو ہم جائے تھوڑا سا گھاڑا کریں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ سے میں پکا رہی ہوں اس کو اور یہ پستہ لے الاشی پاورڈر شامل کر کے اور تمام ہی چیزیں شامل کریں گے سوائے کیبڑا وٹر اور کیبڑا وٹر جب ہم چولہ بند کر دیں گے یہ پانچ منٹ پکے گا یہ تمام چیزوں کے ساتھ یہ پانچ منٹ پکے گا پھر ہم نے کیبڑا وٹر شامل کرنا ہے چولہ بند کرنے کے بعد پھر ہیے تیارہ بھی ہے پانچ منٹ مجھے اور اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں تقریبا مکمل طور پر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ ہم نے دودھ کو اُبالنے کے بعد کا ٹائم بتا رہی جب اُبال آ جائے تو اس کے بعد دس منٹ اور جب چینی اور بادام پستہ وغیرہ شامل کر دیا ہے الاشی پاورڈر تو پانچ منٹ اب چولہ بند کر دیں اور کیبڑا وٹر شامل کر کے اس کو ہم تھنڈا ہونے کے بعد بھریں گے اب اس کو ایسے چھوڑ دیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی بھرنی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے چھوٹے سے پہلے چھوٹے جگ میں شامل کرتے ہیں تاکہ بھر جائے یہ آپ نے تقریباً پھول کر کے اس کو جائے اب چھوڑا کنے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں میں دوسری بھر دیتے ہیں اس کے لیے ساتھ ہی یہ دیکھیں دونوں بھوٹلز تیار ہو بھی ہیں باقی کا دود جو ہے وہ دوسری برتن میں ہم رکھ لیں گے اس وقت یہ دونوں ہی اوائلیبل تھی اسی میں ہم نے جائنا کل میں نے ورزمہ نے جائنا دود کی بھوٹلز پھی ہیں اور بہت مزے کی لگی میں نے کہا یہ رسیپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں بہت مزے کی لگتے ہیں گرمیوں میں خاص ہو پہ تھنڈا تھنڈا دود اور وہ بھی بادام اور پستو بہت مزے کی لگتا ہے اور ان میں پنجابی شیئر کرتا ہے دود دی بھوٹلز جڑینا تیار ہوئیے تھے دود جڑھنا تو سی پوڈر دود نہیں لینا باقی تسی تیٹرہ پیک لے سکتو منو تیو سی ویسے درائیب کا نہیں آندہ بیسے تو سی کھلا ملک لیلو فلکرین ملک لیلو ایک چمچا میں لیچی پوڈر چینی پیشتہ بادام پاکے کھلا پاکے انہوں پہلے پکایا پھر آخری چھوڑا پا لیا پندرہ منٹ میں پکایا پہلے پاچھو ٹھنڈا ہوں دے بعد میں بوتل پار لئیے انہوں ٹھنڈا کرو پیو جوائے کرو منو زور کمنٹ کرنا اور افتاری دے بچی بناو تانو تھوڑی انرجی آئے گی سارے دن دے روزے دے بات تانو دل چاہے گا کہ کچھ ڈرنگ ہوئے تے ایوالی پناہ لے بہتر ہے بجائے درو رفزاتوں تے منو دوامزو یاد رکھنا ہو کہ اللہ پیس